موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامی میں آپ کا خیر محتم ہے میں ہوں مہم شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر برکس کا غادہ پر اسرائیلی بمباری، امبوات اور تباہی پر ادھار تشویش، مشترکہ علامیہ جاری انڈیا اور چائنہ کا اختلافات حل کرنے اور تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق دونوں رہنماوں نے سرحدات پر قائم امن کے لیے کام کرنے دیا زور اسرائیلی فوج کے لبنان پر مسلسل حملے حزباللہ کے تیر مقامی کامانڈرز اور ستر کارکنوں کو شہید کرنے کا کیا دعویٰ غازہ جنگ مدی معاہدے پر بات چیت کے لیے انٹونی بلنکن قطر پہنچ گئے گودشتہ سات اکٹوبر سے انٹونی بلنکن کا خطر کا یہ گیاروہ سرکاری دورہ ٹرمپ فاشسٹ ہیں کملہ حریس نے دیا بیان ٹرمپ کو امریکہ کی فلاو بہبود اور اس کی سلامتی کے لیے قطرہ دیا خرار اور پاکستان میں توشہ خانہ کیس زمانت کے بعد بشرا بی بی اڈالیا جیل سے رہا تو ناظرین یہ تھی سرخیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے برکس اجلاس کے مشترکہ علامیہ میں مشرق بستا کے صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے غازہ اور مغربی کنارے پر اسرائیل کی بمباری سے بڑے پیمانے پر فلسطینی شہریوں کی اموات جبرین خلا اور تباہی پر تشویش کا ادھار کر دیا گیا مشترکہ علامیہ میں لبنان کی صورتحال پر بھی عالمی برادری کو خبردار اور شہریوں کی جانوں کی نقصان پر اظہار افسوس کیا گیا برکس کے مشترکہ علامیہ میں یوکرین کے معاملے پر اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل اور تنازعے کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا گیا برکس اجلاس میں روس نے برکس سرماکاری پلیٹ فارم بنانے اجناس کی ایکسچینج قائم کرنے اور قیمتی دھاتوں اور ہیروں کی خرید و فروخت کے لیے علاہدہ پلیٹ فارم بنانے کی تجویز پیش کی ہے چینی صدر شی جنگ پنگ اور ہندوستانی وزیراعظم نرندر مدی نے اپنے ممالک کے درمیان رابطے اور تابون کو فروخت دینے اور تنازعات کو حل کرنے پر اتفاق کیا ہے پیش اے خاص ریپورٹ چینی صدر شی جنگ پنگ اور ہندوستان کے وزیراعظم نرندر مدی نے اپنے ممالک کے درمیان رابطے اور تابون کو فروخت دینے اور تنازعات کو حل کرنے پر اتفاق کیا ہے دونوں رہنموں نے پانچ سالوں میں پہلی بازابتہ باچیت کے لیے روس میں برکس سرماکاری پلیٹ فارم بنانے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں طاقتوں کے درمیان تعلقات بہال ہونا شروع ہو گئے ہیں جو متنازعہ ہمالیہ سرحد پہ ہونے والی جھرپ کے بعد کشیدہ ہو گئے تھے ہندوستان اور چین جو دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتیں مانی جاتی ہیں فوجی سفارتی کشیدگی کے باوجود مضبوط دیجاتی تعلقات بر خرار رکھے ہوئے ہیں توقع ہے کہ اس محایدے سے ہندوستان میں چینی سمیہ کاری کو فروق ملے گا ہندوستان نے کہا دونوں رہنموں نے اپنے عدداروں کو دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلووں کو مستحکم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ہدایت دی روسی شہر خازان میں شیجن پنگ اور موڈی کے دنیا ملاقات سے دو روز قبل نئی دیلی نے ایک بیان جاری کیا تھا چین کے سرکاری نشیاتی دارے سی سی ٹی وی کے مطابق چینی صدر شیجن پنگ نے ہندوستان وزیراعظم موڈی سے کہا دونوں فرقین کو مواسلات و تعاون کو مضبوط کرنا چاہیے تنازلات و اختلافات کو حل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ترخی کے خوابوں کو پورا کرنا چاہیے وزیراعظم موڈی نے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لیے تجاویز پیش کی جس پر چینی صدر نے اس صورتوں پر اتفاق بھی کر لیا موڈی نے شیجن پنگ سے کہا تعلقات کے لیے امن استحقام باہمی اعتماد و احترام بہت ضروری ہے انوستانی سرکاری نشیاتی دارے دودشن پر نشورنے والے بیانات میں موڈی نے شیجن پنگ کو بتایا ایک کا مزید کہنا تھا باہمی اعتماد باہمی احترام اور باہمی حساسیت ہمارے تعلقات کی بنیاد ہونی چاہیے یاد رہے کہ مئی دوہزہ بیس میں وادی گلوان میں ہندوستان اور چینی فوجیوں کے دمیان جھڑت کے نتیجے میں بیس ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے جبکہ چار فی چینی فوجی بھی ہلاک ہو گئے تھے دونوارک نے گذش چار سالوں میں برفانی سرد کے ساتھ ہزاروں فوجی تائینات کر دیئے ہیں حالیہ مینوں میں صفاتی کوششوں میں سوق تیزی آئی جب جولائی میں دو رو مالک وضائح خاجہ کی ملاقات ہوئی تھی یوری پورٹ سیاست ٹی وی مئی سال دوہدار بیس میں مشریخ لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر فوجی کا شیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک اہم معاہدے کے بعد وزیراعظم نلندرمودی نے یہاں برکس سربراہی جلاس سے الگ چینی صدر شی جنگ پنگ کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کی اور میٹنگ میں دونوں لیڈران نے سرحدی مسئلے پر تناہ دیات اور اختلافات کو مناسب تاریخے سے نمٹانے اور امن میں خلل نہ ڈالنے کی اہمیت پر سور دیا اور اس معاملے پر جل ہی خصوصی نمائندہ ستح کے میٹنگ بلانے پر اتفاق کیا اور جیسا آپ نے کہا پانچ سال کے بعد ہماری یہ فارمل میٹنگ ہو رہی ہے ہمارا ماننا ہے کہ بھارت اور چین کے سبندھوں کا محتوہ کیول ہمارے لوگوں کے لیے ہی نہیں لیکن بیشوک شانتی، ستھیرتہ اور پرگتی کے لیے بھی ہمارے سبندھ بہت اہم ہے ایکسلنسی، سیما پار پچھلے چار ورشوں میں اتپنہ ہوئے مدوں پر بنی سہمتی کا ہم سواگت کرتے ہیں سیما پر شانتی اور ستھیرتہ بنائے رکھنا ہماری پراتفکتہ رہنی چاہیے میچیل ٹرسٹ، میچیل ریسپیکٹ اور میچیل سنسیٹیوٹی ہمارے سبندھوں کا آدھار بنے رہنا چاہیے آج ان سبھی وشاہوں پر بات کرنے کا اوسر ملا ہے ہندوستانی خارجہ سیکریٹری وکرم مصری نے صحافیوں کو اس اہم میٹنگ کے بارے میں بتایا اور وزارت خارجہ نے ایک مختصر مشترکہ بیان بھی جاری کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈروں نے اس بات کا یاد دیا کیا کہ دو ہمساہ ممالک اور دنیا کی دو سب سے بڑی قوموں کے طور پر ہندوستان اور چین کے درمیان مستحکم، پیش قیاسی اور خوشگوار باہمی تعلقات کا علاقہ آئی اور عالمی امن و خوشحالی پر مضبط اثر پڑے گا بیلاتر کسی دوریوار شکتا ہے بری کسید سوران بھی دوریوارنم ممالک برقدر، بیانے میں سکریہ بھی رأی چیزم سکریہ بیانے علاقہ آئی بری کسید سکریہ、 خورجاوی شکریہ دوریوارنم جسید سکریہ ممالک contenیسید ankاشت باتم میری اگرام کفاید تو اجتب سا باتپ commerce 快 م finite می ان موسیقی 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 اسرائیلی فوج نے گدشتہ 48 گھنٹوں کے دوران لبنان کی مضاحمتی تنظیم حزباللہ کے تین مقامی کمانڈرز اور ستر کارکنوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے سینن کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گدشتہ 48 گھنٹوں کے دوران لبنان پر جاری شدید بمباری کے دوران حزباللہ کے تین کمانڈرز کو شہید کر دیا گیا وادہ رہے کہ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں لبنان میں حزباللہ کے کئی سینئر کمانڈرز اور اہلکاروں کو شہید کر دیا جن میں حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ اور قائم مقام سربراہ حاشم صفی الدین بھی شامل ہیں امریکی سیکریٹری خارجہ انٹونی ملنکن غازہ جنگمندی پر باتشیت کے لیے سعودی عرب سے قطر پہنچ گئے ہیں گدشتہ سال 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے انٹونی ملنکن کا خطے کا یہ 11 اثر کاریت ہو رہا ہے انٹونی ملنکن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی رہنماوں کو بتایا کہ حماس کے حوالے سے یہ تائین کرنا اہم ہے کیا وہ آگے بڑھنے کو تیار ہے اور مصری اور قطری بھی یہی کر رہے ہیں امریکہ میں دیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کملہ حریس کا کہنا ہے کہ ان کے خیال سے ان کے مدد مقابل امیدوار ڈونار ٹرمپ ایک فاشسٹ ہیں انہوں نے یہ بات ان ریپورٹوں کے پس منظر میں کہی جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے ایڈولیف ہٹلر کی تعریف کی ہے کملہ حریس نے اس بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد سابق اہلکاروں کا حوالہ دیا جن میں ان کے قومی سلامتی کے مشیر اور نائب صدر بھی شامل ہیں کملہ نے وعدے طور پر کہا ہے کہ ٹرمپ نے امریکی آئین کی توہین کی ہے ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں دوبارہ کبھی بھی امریکی صدر کا عہدہ نہیں ملنا چاہیے کملہ حریس نے مزید کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ دونار ٹرمپ امریکہ کی فلاو بہبود اور اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے ہانگ کانگ کے چڑیا گھر میں بیکٹریل انفیکشن پھیل گیا ہے جس سے بندروں کی ہلاکت کا سلسلہ چاری ہے شریعہ گھر میں بیکٹریل انفیکشن پھیلنے سے گودشتہ دس دنوں میں اب تک بارہ بندر ہلاک ہو چکے ہیں انفیکشن سے ہلاک ہونے والے باروے بندر کا تعلق ڈی برازیل نسل سے ہے جسے دیگر بندروں کی امبوات کے بعد تیرہ اکٹوبر سے ہی سب سے الگ رکھا ہوا تھا بندر کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اس میں کافی تعداد میں بیکٹریل پایا گیا ہے جو ممکنہ طور پر پینجرک کے خریب موجود میٹی کی وجہ سے آیا اسی حوالے سے ہونگ کانگ کے ثقافت کھیل اور سیاحت کے سیکریٹری نے میڈا کو بتایا کہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پینجروں کے خریب مٹی کھوڈنے والے مزدوروں اپنے جوتوں کے ذریعے آلودہ مٹی لائے تھے جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے بھیجے گئے کچھرے بھرے غبارے کا دارالحکومت سیول میں چدارتی کمپلیکس پر گرا ہے جنوبی کوریا کی فوج نے شمالی کوریا کی طرف سے نئے کچھرے غبارہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے جنوبی کوریا کے چدارتی سیکریٹری تنظیم کے جاری کردہ بیان کے مطابق ان غباروں میں سے ایک این چدارتی امارت کے اوپر پھٹ گیا اور اس میں موجود کچھرہ امارت کی چھپ آگیرہ وادر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان غبارہ کشیدگی کئی مہینوں سے جاری ہے پاکستان میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت کی ججنے توشہ خانہ ٹو کیس میں سابق خاتون اول وبانی پاکستان تحریک انصاف امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی کے روبکہ ریچاری کر دیئے ہیں جس کے بعد ان کو اڈالیا جیل سے رہا کر دیا گیا وہیں رہنما پی ٹی آئی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو اڈالیا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے وہ دو سو چون سٹھ دن قید میں رہی لیکن ڈٹ کر فستائی طاقتوں کا سامنا کیا اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر برکس کا غادہ پر اسرائیلی بمباری، امبوات اور تباہی پر ادھار تشویش، مجھترکہ علامیہ جاری انڈیا اور چائنہ کا اختلافات، حل کرنے اور تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق دونوں رہنماوں نے سرحدات پر قائم امن کے لیے کام کرنے دیا زور اسرائیلی فوج کے لبنان پر مسلسل حملے، حزباللہ کے تیر مقامی کامانڈرز اور ستر گارکنوں کو شہید کرنے کا کیا دعویٰ غازہ جنگ مندی معاہدے پر بات چیت کے لیے انٹونی بلنکن قطر پہنچ گئے گودشتہ سات اکٹوبر سے انٹونی بلنکن کا خطر کا یہ گیاروہ سرکاری دورہ ٹرمپ فاشسٹ ہیں کملہ حریس نے دیا بیان ٹرمپ کو امریکہ کی فلاو بہبود اور اس کی سلامتی کے لیے قطرہ دیا خرار اور پاکستان میں توشہ خانہ کیس زمانت کے بعد بشرا بیوی اڈالیا جیل سے رہا تو ناظرین سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ فیلحال مجھے دیں اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی